دوستو آج کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن ریوہ اب تک سکول سے واپس نہیں آتی دوسری طرف شیوہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے ریوہ اب تک سکول سے نہیں آئی اب تو شام ہونے والی ہے اور اس کو آ جانا چاہیے تھا مجھے اس کے سکول جا کر پتا کرنا ہوگا ایسا بول کر شیوہ ریوہ کے سکول چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر ریوہ کا پتا کرتا ہے لیکن ریوہ وہاں نہیں ہوتی اور وہ پریشان ہو کر واپس آ جاتا ہے تب ہی راستے میں شیوہ کو ویر مل جاتا ہے اور ویر شیوہ سے کہتا ہے شیوہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم پریشان بھی لگ رہے ہو بتاؤ کیا بات ہے شیوہ ویر کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور تب ہی ویر کہتا ہے شیوہ تم پریشان مت ہو میں اپنے میجیکل کیمرے سے ابھی پتہ کرواتا ہوں کہ ریوہ اس ٹائم کہاں ہے جب ویر اپنے میجیکل کیمرے میں دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ریوہ اپنے گھر ہوتی ہے شیوہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو ابھی ریوہ کو گھر سے دیکھ کر آ رہا ہوں لیکن وہ گھر نہیں تھی شیوہ اور ویڈ دونوں ریوہ کے گھر جاتے ہیں جیسے ہی وہ ریوہ کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں املی بھی ہوتی ہے شیوہ ریوہ سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیسے آئی اور ریوہ اس کو سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے میں سکول سے واپس آ رہی تھی لیکن راستے میں مجھے میڈ میکس مل گیا میں سکتا ہے